اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا ونبینا شفی زنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہی علیہ آدائیہ مجمعین غاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومنعقبہم وعتشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ الكریم اصدقوا الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زینا ينفقونا فی السرائی والزراء والکازمین الغیس صلوات بھیجے محمد سامین مکرم حاضرین مجلس اجازت ہو تو لپھولو اقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوھر تولو مودد بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پیرو لو منتشر ذہنوں میں منعقب کے رس پھولو تب جا کے باب المراد میں باب الحوائج کی شان میں کچھ بولو اور یوں بھی یہ مجلس اپنے ساتھویں دور میں جس امام کی ہے وہ بھی نمبر کے اعتبار سے ساتھویں امام ہیں اور یہ شرف امامت میں صرف دو اماموں کے پاس ہے جو اس تاریخ میں آیا اسی نمبر کا امام ہیں ذرا سا آپ کی توجہات چاہیے مجھے جس تاریخ میں آیا اسی نمبر کی امامت ملی ہے اس میں پہلا شرف امام حسین نے حاصل کیا تین شابان تیسری امامت اور دوسرا شرف موسیع قاظم مولا نے حاصل کیا سات سفر ساتویں امامت ہے اور سات کے ساتھ موسیع قاظم کا بڑا ساتھ ہے ذرا سا متوجہ ہونا پڑے گا کیونکہ اگر اسی ذات پہ مجلس سننی ہے تو پھر اوپر اٹھنا ہوگا ورنہ چیزیں سنانے کے لئے بہت ہیں لیکن سنیے کہ اس گھرانے میں فضیلت کی کمی نہیں تلاش ممکن ہو ساتویں مولا کا سات کے عدد سے بڑا سات ہے سات سفر خود سات ساتویں امامت بہت توجہ مجھے چاہیے پھر پچیس رجب دو اور پانچ سات دیکھیں کہاں سے آپ کو کہاں لے کے چلنا ہوں سنیے گا سات سفر ساتویں امامت پچیس رجب پھر سات جمع حاصل جو ہے وہ سات ہے اور سات سے موسیع کازم کا بڑا رشتہ ہے ابھی میں بولوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے سات سفر پچیس رجب پھر سات ساتویں امامت اور سات عدد ہیں ابباز کے کم سے کم باب المراد میں بیٹھ کے جو مرادیں مانگتے ہیں وہ تو خاموش نہ رہیں کیونکہ اپنا ایک مزاج ہے میرا وہ سن لیجئے بندے جو خاموش رہتے ہیں مجھے بہت چکتے ہیں ایک جملے پہ مجھے بزرگوں سے دعا اور دا چاہیے جو بندے خاموش رہتے ہیں وہ اندر سے مجھے بہت چکتے ہیں میں گھبراتا رہتا ہوں اگر تاریخی جملہ ہو تو پھر تاریخی داکھ بھی چاہیے جو بندے محسل یا مگلس میں خاموش رہتے ہیں میں ابتر سے انہیں دیکھ کے گھبراتا ہوں پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں حضرتیں میسم ناراض نہ ہو جائیں اللہ ازمت اللہ جو بندے خاموش رہتے ہیں میں انہیں دیکھ کے گھبراتا ہوں کہ کہیں حضرتیں میسم ناراض نہ ہو جائیں کہ میں زبان کٹا کے علی علی کرتا رہا تم زبان رکھے لہا پانچ فیصد لوگوں نے نارے کا جواب نہیں دیا نعرہ لگانے والے سے کھٹ پٹھ ہے یا علی سے کان پور میں بھی آلِ محمد کی فضیلت کی کان پہ کان نہ دیا جائے تو پھر یہ لفظوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سات عدد ہیں حضرتِ عباس کے اور جب بھی علی کا نام آیا کرے جواب زور سے دیا کریں اونچی آواز میں دیا کریں ہم نے ان رہبروں کو مانا ہی نہیں جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو ہم ان رہبروں کو مانتے ہیں جس میدان میں کھڑے ہو گئے وہیں شان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں حد یہ ہے کہ جلال الدین سیوتی سے لے کے ابو پکر تہرانی تک کو یہ لکھنا پڑا کہ ساتھوے امام شیعوں کے امام نہیں امامن من امام المسلمین مسلمانوں کے امام ہیں تو پھر تُو لکھ کے بھنس گیا ہے اگر ساتھوے امام موسیع قاظم مسلمانوں کے امام ہے تو جس میں موسیع قاظم ہوں گے اس میں قاتل حارون نہیں ہوگا جس فہرست امامت میں موسیع قاظم ہوں گے اس میں قاتل نہیں ہو سکتا چلیے تھوڑی سی بات کو اور آگے لے جاؤں سہائے شتہ صحی بخاری ان میں سے ایک پڑھ لیجئے صحی بخاری لکھتا ہے رسول کی حدیث حسن و حسین امام ہیں بیٹھے ہوں یا کھڑے بات پہنچ گئی حسن و حسین امام ہیں بیٹھے ہوں یا کھڑے اس کا مطلب صحی بخاری والے نے لکھ دیا حسن بھی امام موسیع قاظم جلال الدین سیوتی سے لے کے ابو بکر تہرانی تک نے لکھا کہ مسلمانوں کے امام مان لیا ہم نے تم نے کہا مان لیا تم ہمارے بڑھ بھئیہ ہو تم نے کہا ہم نے مان لیا صحی بخاری نے لکھا حسن حسین امام ہیں کھڑے ہو یا بیٹھے تو تین امام وہاں سے مل گئے اب اس پہ صاحبان علم بولیں گے جائیے ان کے جمعہ کا خدبہ دیکھئے اس میں آٹھوے امام کا نام شامل ہے بھئی خدا کے لیے توجہ کیجئے تو اب ادھر سے بھی چار امام تو ایک چیز تو تیہ ہو گئی اگر مختول فہرست میں ہوگا تو قاتل نہیں ہوگا بھئی ذرا توجہ کر لیں اگر مختول ہوگا تو قاتل نہیں ہوگا اب فہرست جب تمہاری دیکھتا ہوں تو یزید بھی تمہاری فہرست میں ہے اگر حسین کو امام مانتے ہو تو فہرست امامت میں تمہارے ہاں یزید کہاں سے دادی ہے اس لیے کہ خاجہ مہین الدین چشتی ابھی رائے پور میں پچھلے برس عشرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں سے نکلا حضور خانکہوں میں گیا گھمتا رہتا ہوں خانکہوں میں گیا وہاں خاجہ مہین الدین کی چشتی کی سوانے حیاء اسماعی نے لکھی ہے وہ کتاب میری آنکھوں کے سامنے آئی اٹھا لیا اس کے صفحہ نمبر سکسٹی نائن ستر نمبر پان قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں گے تو بات تاہینی طرف محنتوں پہ بول لیا کہ جی حضور اچھا لگے گا نوجوانوں تم محنت کرتے ہو ریزلٹ اچھا نہ آئے اندر سے بات چوبتی ہے نا تو خانکہ سے کیا نکال کے لائے ہوں وہ بھی تو سن لیں دیکھا خاجہ مہین الدین چشتی کار میں بیٹھا پڑھنا شروع کیا کلکڑا پہنچتے پہنچتے کتاب میں نے خاتم کر دی پوری کتاب سے ایک بات ملی صفحہ نمبر سکسی نائن ستر نمبر پانچ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے تو بات تاہینی طرف لکھا یہ تھا کہ خاجہ مہین الدین چشتی سے کسی نے آکے پوچھا سن ایک سٹھ ہجری سے ہم حسین کو مان رہے ہیں کیا حسین ہے یہ سارا کانپور صبح تک داد دیتا رہے داد چھوٹی ہوگی خاجہ کا جملہ بڑا ہے سن ایک سٹھ ہجری سے آج تک حسین کو مان رہے ہیں کیا حسین ہے خاجہ نے تکیہ کی ٹیک چھوڑی کر سنو گھر جاؤ اگر گھر جا کے تمہیں ماں ماں دکھائی دے حسین ہے بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں لبائی جو پہنچ گئے لبائی جو پہنچ گئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اب قبلہ دعا بھی چاہتا ہوں عزیز صلی اللہ سرکار دعا بھی چاہتا ہوں جملے پہ خاجہ مویند الدین چشتینے کا گھر جا بڑی سادگی سے پڑھوں گا گھر جا جا کے دیکھ اگر ماں ماں نظر آئے بڑی دور تک تاریخ جائے گی ہوئی اگر ماں ماں نظر آئے تاریخ پہ نگاہ رکھیے گا پھر جملے کی قطر ہوگی اگر ماں ماں نظر آئے حسین ہے خالہ خالہ نظر آئے حسین ہے خالہ خالہ نظر آئے حسین ہے بہن بہن نظر آئے حسین ہے ارے پھپی پھپی دکھائی دے پھپی پھپی دکھائی دے کیونکہ محمود اقاد مصری کی جب میں نے تاریخ یزید پڑھی تو اس کا کل نہیں چھوڑ یا نکالا کہ بغزِ علی کے جنگل سے نکل کے ایک جنگلی جنگل گیا دیکھیں کبھی کبھی میں بڑے میزاج میں پڑھتا ہوں مجھے میرے میزاج کے برابر سن لیجیے احسان ہوگا آپ کا بغزِ علی کے جنگل سے ایک جنگلی نکل کے جنگل میں شکار کرنے گیا جنگلی چانوروں کا جو بول سکتے ہیں بولے کیونکہ اہلِ بہت نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی کبھی بھئی اظہر حسن زہدی صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصورت سا کہ اگر کسی بیٹے کے سامنے باپ کی تعریف کی جائے اور بیٹا تکون مو بنائے تو محلہ کہہ دے گا اببا کا نہیں ہے محلہ کہہ دے گا اببا کا نہیں ہے کسی بیٹے کے سامنے باپ کی تعریف کی جائے اور بیٹا مو بنائے تکون کبھی کبھی لہجے سے پکڑا کیجے جملہ تکون مو بنائے محلہ کہہ دے گا اببا کا نہیں ہے اب میں یہ جملے پہ حدیث چپکا رہا ہوں اسی لیے تو محمد نے کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں لائق بیٹے بنیئے اور علی محمد کو کبھی اپنی دولت کا روب نہ دکھائیے گا کچھ لوگ ہمارے مذہب میں بھی آ گئے تھوڑی سی دولت نہیں ملی تھوڑے سے فیران ہوئے یہ یاد رکھنا کانپور والوں جو دولت آزمائش میں ملینا وہ چائنیز دولت ہے امیر کائنات کی محفل چھوڑ دیتے ہیں میٹنگ ہے حسین کی مجلس چھوڑ دیتے ہیں میٹنگ ہے اللہ اکبر تم کسے دولت کا روب دے رہے ہو دیوانوں جملہ زبان کی نوک تک آ گیا ہے واپس تو نہیں لے جائے گا شاہد کیونکہ ایک ایک سال میں کانپور آتا ہے تو دل کھول کے حق پڑھ کے جاؤں گا تم کسے کسے دولت کی روب دیتے ہو دیوانوں تمہارے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ علی خدیجہ کا داماد ہے اللہ عظمت اللہ وہ افراد سلامت رہے جو اس طرح پٹھے ہوئے تم دوب کس پہ ڈال رہے ہو علی خدیجہ کا داماد ہے یاد رکھنا آج جو لا الہ الا اللہ گن گنا رہے ہو خدیجہ کی دولت ابو طالب کی حال مولانا ایک جملہ اصلاح کا پڑھ کے آگے بڑھا ممبر سے اصلاح بھی تو ضروری ہے دولت آئی مزاج بدلا مزاج بدلا جب تک دولت نہیں تھی اللہ اللہ مولا مولا دیکھیں اگر کسی کو برا لگے گا تو سمجھ لیجئے گا پانی وہیں مر رہا ہے میں معذرت نہیں کروں گا میں معذرت نہیں کروں گا اگر کوئی برا مانے سمجھ لیجئے نشانے پہ تیر لگا ہے جب تک دولت نہیں ملی تھی مولانا اللہ اللہ مولا مولا مواجزن سے کہتے تھے آج ہمیں آزان دے دینے تو مرسیہ خان کے پہلو میں دو زانو بیٹھ جاتے تھے سر ہو نہ ہو خدمت کر لینے دو پھر ایمہ نے سوچا چلو دے کے آزماتے ہیں نہ 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 توجہ نہیں فرمائی چلو دے کے آزماتے اب دولت ملی دولت ملی اس دولت مند نے جسے آزمائش کے لیے دولت دی گئی تھی بڑی سی گاڑی خریدی اور اس بڑی سی گاڑی میں چھوٹے سے دل کا بندہ بیٹھا بھئی کانپور میں ایک جملہ پڑھی دوں کچھ لوگ اب بھی چھپے تو شاید یہ جملے پہ بول پڑے سرکار آپ سے تائی چاہتا ہوں سنیے گا فقرہ کتنا قیمتی ہے کچھ لوگوں سے کہتے ہیں ہم مولا کی راہ میں خرچ کیجئے مولانا کہتے ہیں خرچ کیجئے طالب شاہب کہتے ہیں خرچ کیجئے حضور کہتے ہیں خرچ کیجئے مجمع کہتاں خرچ کیجئے وہ کہتے ہیں اللہ دیگا تو خرچ کریں گے میاں خرچ کرو گے تب نہ دے گا اللہ دے گا تو خرچ کریں گے نہیں خرچ کرو گے تو اللہ دے گا تم دو بندوں کو پالنا شروع کر دو ان کے مقدر کا رزق تمہیں ملنے لگے گا اس لیے کہ باب الحوائج کی مجلس ہے حاجتوں کا دروازہ ہے موسیع قاضی فقرہ سنیے کا بڑا قیمتی اب آزمائش کے لیے دولت ملی آزمائش کے لیے ایک سال آباد بھیجیں محمد و آلہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ سنیے کا بہت توجہ کے ساتھ اب دولت ملی کس چیز کے لیے آزمائش کے لیے دولت دولت ملی آزمائش کے لیے جب تک دولت نہیں ملی تھی اللہ اللہ مولا مولا امام بارگاہ ہمیں بھی جھاڑو دے رہے ہیں مسجدوں کے جالے بھی ساف کر رہے ہیں نہ ان سے بڑا کوئی نمازی نہ ان سے بڑا کوئی مولائی اور ایک جملہ یاد رکھنا ماں کو ستا کے سینہ ٹھوک کے جو کہتے ہو نا مولائی کہہے کہ مولائی کہہے کہ علی والے جملے پہ جملہ ہے اور حملے پہ حملہ ہے جو بچہ ماں کو ستا کے خود کو مولائی کہے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہو جس نے علی دیا اسی کو سکھایا اس لیے کہ علی باپ سے میراز میں نہیں ملا ہے ماں شریف نہ ہوتی علی نہ ملتا ماں شریف نہ ہوتی اور اس کی دلیل دے دوں خاضی صاحب سے مجال سے مجلس کر کے لوگ کہا آگرہ مجلس میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد مخلصر سفر کر کے یہاں آیا ہوں سن لیجے خاض سے میراز میں علی کی زلائی تنینی تھی دلیل دے رہا ہوں اس سے خاضی صاحب نے کتاب لکھتی مجالے سے مومنی اس نے تذکرہ کیا محمد ابن عریضہ صاحب دیتا اس کا ہر کتاب کا نام بتاؤں گا بیٹا اس کا تھا چاہتہ علی کو تھا چاہتہ علی کو تھا تمہارے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے بیٹا اس کا دیکھیں اگر راز کھلے تو بولیے گا بیٹا اس کا چاہتہ تیرے دادا علی کو تھا کہ تم سمجھے ہی نہیں محمد ابن عبی بکر غدیر کے دن پیدا ہوا تھا اللہ عظمت اللہ محمد ابن عبی بکر غدیر کے دن پیدا ہوئے تھے اس کے مزاد پہ ماں کی شرافت اور غدیر کی فلایت غالب تاریخ کے جوہر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت دولت ملی سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ اللہم سولے على محمد دولت ملی مزاج بدلہ اب نہ مولا کے لیے وقت نہ اللہ کے لیے بولیے گا میرے ساتھ آپ کو بھی اچھا لگے گا اس لیے کہ امیر امیر کے امیر نے فرمایا ہے غدیر کے مولا کے مولا نے فرمایا ہے یقین جانے بڑا عظیم سا فقرہ ہے حق پہ کبھی خاموش نہ رہے اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا امیر جی سرکار اگر ساری کائنات ایک راستے پہ جمع ہو جائے اور علی کسی راستے پہ تنہا کھڑا ہو تو حق علی کے ساتھ ہے بھیڑ کے ساتھ نہیں بھیڑ کے ساتھ نہیں تو اب دولت مند شخص بالکل دولت مل چکی آجمائش کے لیے نہ مجلسوں میں نہ محفلوں میں نہ مسجدوں میں جہاں جہاں سے شیعت کا رشتہ کہیں بھی موجود نہیں حد یہ ہو گئی کہ پہلے تو مجلسوں میں پہلے آتے تھے اب سب سے آخیر میں آیا دروازے کے کنارے ٹیک لگا کے بیٹھے مجلس ختم ہوئی دیکھیں اکاسی کر رہا ہوں بغیر تبرک لیے اپنے وائٹ کرتے کے کالر کو صحیح کرتے ہوئے مجلس سے نکل گئے کسی نے کہا رہے حضور تبرک لے لیے یہ بھیڑ مجھے اچھی نہیں لگتی میرے کپڑے کیا پریس خراب ہوگا اور مرے جانے میں جلدی ہے میری میٹنگ چھوٹ رہی ہے یاد رکھنا میرے بھائی جو حسین کے تبرک کے لیے ہاتھ یوں نہیں کرتا اسے ہر در پہ ہاتھ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ اب یہ صاحب چلے گئے حد یہ ہے کہ اب انہیں جھٹی محرم کے دنوں میں بھی نہیں آٹھ محرم یہیں لے کے آنا تھا آٹھ محرم کا جلوس نکلا ہوا ہے یہ اپنی بڑی سی گاڑی میں جا رہا ہے نوجوانوں نے روک کے کا سرکارے وفا کا جلوس نکلا ہے انہوں نے بڑی سی گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ نیچے کیا بھائی جو افراد کھڑے ہیں توجہ فرما رہے ہیں بڑی سی گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ نیچے کیا اور ہاتھ نکال کے میں لہجے کا خطیب ہوں بڑی سی گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ نیچے کیا ہاتھ نکال کے اچھا بیٹا سوری مجھے جانا ہے اگر میں نہیں گیا تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا میں کانپور کے نوجوانوں اور بزرگوں سے ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا اگر کوئی ایسا شیعہ ہے اسے جانے دو راستہ نہ روکو کیونکہ یاد رکھنا جو دولت حسین سے دور کر دے وہ ہندہ سے ملی ہے عدی جاتے نا جو دولت حسین سے دور کر دے جو دولت حسین سے دور کر دے اللہمہ صلی اللہمہ جو دولت حسین سے دور کر دے جو دولت حسین سے دور کر دے وہ دولت ہندہ سے ملی ہے خدیجہ سے نہیں کیونکہ خدیجہ سے دولت ملی ہوتی تو میزار میں ان کے ساتھ خدیجہ مالکت العرب نہیں تھی ملیقت العرب تھی ہمیں جملہ ہی سنا جاتا ہوں ملیقت العرب تھی اور کیسی دولت من تھی سن لیجے ستر ہزار اونٹ حبشہ جاتے تھے ستر ہزار اونٹ ایتھوپیا یمن جاتے تھے کتنے ہوئے ایک لاکھ چالیس ہزار جس ایسی آنی کی آیا میں ممنون اس داد کا جس 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 اونٹ پہ وہ بھیٹ گیا شیخ عباس امی رئیس المحدثی احسن المتال میں لکھتے کہ وہ دو سو دنیار کا اونٹ تھا جس کی اس وقت قیمت ہوتی ہے دو کرو روپے بھائی بھائی جس باطل رہے وہ دو کرو کا جو خدیجہ کا ہو بھائی اس رومال کی قیمت دو سو پچاس روپے ہے یہ قیمت ہے میں نے اسے حسین کی ذری سے مچ دیا اب آپ اس کی قیمت نہ پوچھئے کہ یہ مولانا شاہد رزوی حدیعہ کیا ہے تو اونٹ ان کے ہو تو قیمت خدیجہ کا ہو تو حدیعہ اور صرف یہ ہی ایک ہزار اونٹ خدیجہ بیوی کے پاس سر آنکھو والے کتنی قیمت اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اونٹ بیچ کے دو جائک وار ٹاپ موڈل خرید سکتے میں نے غلط کہا تھا کہ علی کے سامنے دولت نہ دکھانا خدیجہ کا داماد ہے ایک سرخ آنکھوں والے اونٹ بیچ کے دو جائک وار ٹاپ موڈل ستتر ستتر لاکھ کی خریدی جا سکتی ہے اس کے بعد بھی دو سو دینار اس میں سے بچ جائیں خدیجہ موڈل خدیجہ جس جس ابو طالب کو کائنات کے سیاح مورخ نے تنگ دست لکھ لکھ جائیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں دیکھ لیجیے گا آیت اللہ قاظم قجوینی نے لکھی جائیے دالیں لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے علی کی آمد پہ پانچ سو اونٹ ایک ہزار بخر اب بخر کا ترجمہ نہیں کروں گا ماحول خراب ہے بخر کو سورہ بقرہ سے سمجھ پندرہ سو دنبیاں جب میں نے قیمت نکالی حدیعہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا صرف قیمت نکالی تو ایک دن میں ابو طالب نے تین کروڑ روپے سے زیادہ علی کی ولادت کے ولیمے پہ خرچ کیا اچھا کانپور میں جو پیچھے افراد بیٹھے وہ ان سے ایک سوال آپ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو کتنے دن ولیمہ کرتے ہیں ایک دن نہیں ایک وقت باب المراد کی بارگاہ ہے ایک دن نہیں کرتے ایک وقت کرتے ہیں اور اس میں بھی مزاج میں یہ تنگی ہے کہ سگریٹیں نکال کے بکھیر دی جاتے ہیں مانچس سے تیلیاں نکال دی جاتے ہیں اور ابو طالب کا اعلان تھا جتنا چاہتے ہو کھاؤ بس دو کام کر کے آؤ ایک کعبے کا تواف یار یہ بار بار ابو طالب کا ذکر کیوں آ رہا ہے سمجھ نہیں پا رہا تھا اب سمجھ میں آیا کل سرکار ابو طالب کی تاریخ ہے جبر مشیعت بن کے آ رہے ہیں ابو طالب کیا کیا دس ہزار رتل روٹی تین کڑوڑ ایک دن میں تین دن ولیمہ کھلایا یعنی خرچ کیے نو کڑوڑ اب آپ کی چودھ راہت بھی ملاحظہ فرمال علی کی محفل میں دھائی لاکھ خرچ کر کے اس بار میں نے دھائی لاکھ روپے خرچ کی اپنے مولا پہ ابو طالب نے تین دن میں نو کڑوڑ خرچ کی ذرا سا بول دو میرے ساتھ ذرا سا بول دو اب تاریخ لکھنے والا مولانا کالا مورق یہ لکھتا ہے یا نہیں کہ ابو طالب غریب تھے اے بدبخت مورق اگر ابو طالب غریب تھا تو اللہ کرے میری قوم کا ہر بندہ ایسا ہی غریب ہو اچھا دلیل دلیل بے وقوف وں نے کیا دی کہ وہ سمجھے نہیں اگر غریب نہیں تھے تو پھر علی کو محمد نے کیوں پالا دیوانوں میں آگرہ سے آرہا ہوں دماغوں کا علاج کر کے سن لیجئے اگر میں ممبئی سے اپنا ٹیفن کانپور لے کے آؤ تو بے عزتی میری ہے یا کانپور والوں کی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کروں بے عزتی میری ہے یا کانپور والوں کی پورا کانپور کہے گا سرکار ہمیں رسوہ کر رہے ہیں ہمارے اخلاق پہ انگلی اٹھا رہے اس کا مطلب جو جس کے کام سے آتا ہے اسی کی کھاتا ہے علی محمد کے کام رہے ہیں جو جس کے کام سے آتا ہے اسی کی کھاتا ہے علی محمد کا کھائیں گے کیونکہ محمد کے کام سے آئے انگلی دیشو محمد کسنا کھاتے رہے محمد مولان 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 یا یالی 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 یہ بس ایسے تو بارہ چھوڑہ کتابیں کازمی کے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں ایک کتاب میں اپنے ساتھ لیتا آیا تھا کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے سوال عوام کے چونکہ یہ جملہ آپ نے اچھا سنا ارادہ نہیں تھا اسی لئے کتاب نیچے رکھ گئی تھا لیکن دل بن گیا کہ ایک تحفہ دے لیے نسلیں اگر یاد رکھیں تو لطفہ آئے اور یاد رکھیں گی کیونکہ ایک ہزار اشرہ پڑھوں موسیقی کازم مولا پہ یا یہ جملہ تحفہ میں دے لیے ابھی کھولا نہیں کتاب اس کتاب کے سفہ نمبر دو سو ستاسی حوالہ دے رہا ہوں اس کا مطلب یوٹیوب نہیں سنا رہا ہے مجھ سے کچھ لوگ یوں بھی خفا رہتے ہیں کہ پڑھ کے پڑھتا ہوں جو بندہ پڑھ کے پڑھے گا پھر چڑھ کے پڑھے گا سفہ نمبر دو سو ستاسی اور انشاءاللہ حوالہ بلکل غلط قبلہ نہیں نکلے گا یہ وعدہ رہا الحمدللہ یہ بلکل صحیح سفہ نمبر دو سو ستاسی ہے یہاں سے روایت شروع ہے ساتھویں مولا کا دیا ہوا تحفہ ہے سن لینا چاہنا تو لکھ بھی لینا مولا نے فرمایا اگر کوئی ہمیں ذرا سا متوجہ اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھنا چاہتا ہو آپ کا دل نہیں تو میرا کون سا بگڑا جا رہا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے سرکار میں نے تو رکھا ہوا ہے نا اور آج سے چار سال پہلے مطالعہ کیا تھا اس کتاب کا ایک رات میں پوری یہ کتاب تمام کی تو میں تو چار سال سے رکھے ہوا ہوں نا کچھ چہرے پہ دیکھا ہے تب ہی تو سنا رہا ہوں خریدار نظر آ رہے ہیں تب ہی تو سنا رہا ہوں امام نے فرمایا اگر کوئی ہمیں کوئی داد نہ دینا اسے ویسے سننا جیسے امام نے تمہیں تحفہ دیا ہے اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھنا چاہے تمنا ہے نا بھئی پیچھے والو تمنا ہے نا الحمدللہ خواب میں دیکھنا چاہے اچھا امام اگر کسی کے خواب میں آ جائے نا تو پرانے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں یار یہ بجماش تاجب سے کیوں سن رہا ہے امام اگر خواب میں آ جائے پرانے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں تم یہی سن کے چکرائے ہوئے ہو ابن قولوہ نے کامل اس سیارات میں لکھا اگر کوئی کربلا چلا جائے سارے گناہ تو سن لیجئے تاریخہ بتا رہا ہوں کہتے ہیں اگر امام فرمارے اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھنا چاہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا رسول نے فرمایا ہے جو ہمیں دیکھے گا بس ہمیں ہی دیکھے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب ایک بار امام خواب میں آ جائے گا اس کے بعد دنیاوی کوئی خواب نہیں آئے گا چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں سمجھ لیتے ایک بار جب امام خواب میں آ جائیں گے دنیاوی کوئی خواب نہیں آئے گا میراج میں جانے والا زمین نہیں کھوٹا ہے میراج دو طریقے کی ہے سرکار ایک محمد کی میراج ایک آپ کی میراج اشاروں میں اگر سمجھ لیں گے تو لطفہ جائے گا ایک محمد کی میراج ایک آپ کی میراج محمد کی میراج یوں ہیں آپ کی میراج یوں ہیں جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں اصلاة و میراج المومن سلاة مومن کی میراج اصلاة و میراج السلاة سجدہ نماز کی میراج تو محمد کی میراج یوں تمہاری میراج یوں علی والو نماز نہ چھوڑنا نماز ولایت کا بدن ہے نماز پڑھنا ہی تمہیں چاہیے میں اگر ممبر سے کہوں قبلہ کہ جو مجھے داد دے گا میں انگوٹھی دوں گا دوں گا نہیں ہاں بعد میں آپ مجھے مانگنے لگے دوں گا نہیں لیکن مانگنے کا حق اسے ہی ہے جو داد دے اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ سب نماز پڑھو اللہ نے کہا ساہبان ایمان بھائی ذرا سا جا کے سنیے گا ساہبان ایمان اب ساہبان ایمان وہی ہوگا جس کے دل میں کلے ایمان بطول کا دشمن اگر نماز بھی بڑھے تو ایسا ہی ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ چلائے بطول کا دشمن اگر نماز بھی پڑھے سرکار تو ایسا ہی ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ چلائے چلاتے چلاتے تھک جائے منزل بھی نہ ملے اب سنیے گا وہ تحفہ دے رہا ہوں جو کھڑے ہوئے وہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیونکہ مجمع میں میں ہمیشہ کہتا ہوں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک جملہ ختم ہونے سے پہلے بول پڑھتے ہیں ایک جملہ ختم ہونے کے بعد بولتے ہیں ایک یوں دیکھتے رہتے ہیں چاچا جی بولیں تو بولو چاچا جی بولیں تو بولو اور چوتھی قسم بڑی ڈھیڑ ہے تب بھی نہیں بولتی تبرک کھانے کے بعد حلال کرتے ہوئے کہتی ہیں اچھی پڑی تھی تو آپ پہلی قسم سے بنیں اس لیے کہ سمات ہے ہی علی والوں کی بقیہ سب تو گونگے بہرے ہیں بقیہ سب تو گونگے بہرے ہیں جو علی پہ نہ بول سکے بہتر ہے کہ گونگا ہو اب کم ہو بکمن کی منزل میں بھی اب کم ہو خدا کرے لیکن کہیں کہیں یہ چیز شرب بھی ہے حضرت جبری جب اپنا تعریف کرلاتے ہیں بلشتوں کے تو کہتے ہیں میں علی کا اب کم غلام یہ چیزی ہے اب بڑی حضرت پر پلتا ہوں اب کم غلام یعنی گونگا میں علی کا اب کم غلام ہوں گونگا آپ سمجھے بولنے اور گونگے میں فرق ہے بولنے والا غلام اتنا تو بولے گا میں جی مولا کر رہا ہوں میرے اللہ اس مجمع کو پوری سمجھ دے دے اتنا تو بولے گا اچھی مولا کر رہا ہوں لیکن جو بولتا ہی نہ ہو ادھر امام نے کہا اب وہ تفہہ لے لیجئے میں بھی کیوں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں اور کروں تفہہ لے لیجئے امام نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھنا مائک سے نہیں ہٹوں گا تاکہ سب سن سکے یہ سب کا حق ہے یہ سب کا حق ہے سب سنیں جو ہمیں دیکھنا چاہے وہ تین رات متواتر غسل کریں غسل دیدار ہائے 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ یہ باب المراد کی بارگاہ ہے غسل دیدار وہ بھی خسل دیدار کیسا اس میں تقلید کیجئے گا باز کی کانپور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کبھی نظر اٹھا کے حسین کو دیکھا بھی نہیں کبھی حسین ہٹا بھی نہیں خلانہ میں نے جملہ پڑھ دیا ہے کبھی نظر اٹھا کے حسین کو دیکھا بھی نہیں اور کبھی نظروں سے حسین ہٹا بھی نہیں لیکن اس سال کا میں اپنا ایک خوبصورت سچ جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں باب المراد کی بارگاہ ہے بی بی سکینہ رازی ہو جائے گی دیکھئے حیبت پہ حضرت عباس کی حیبت پہ میں نے بھی جملہ پڑھ دیا مشہور زمانہ جملہ کہ کس کی ماں نے اتنا خالص شیر پلایا ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے گل لے بلال کازمی صاحب نے بھی پڑھا عباس عرشان صاحب نے بھی پڑھا علمائے متقدمین اور متاخرین سب پڑھ رہے ہیں عباس کی حیبت پہ جملے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی نے حق نہیں ادا کیا آج ایک جملہ سنا رہا ہوں آپ کو کوئی زور نہیں لگاؤں گا سنیے عباس کی میرے اللہ آج میرے اوپر خصوصی کرم کرنا بی بی سکینہ مدد چاہیے تجھ سے مولا حسین آج اس نیازمند پہ کرم پہ کرم برسائیے گا حیبت کے سارے جملے ایک طرف یہ جملہ سن لیجئے حیبتِ عباس کا قرآن جو افراد کھڑے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگئے گا یہ جملے پہ دعا قبول ہوگی حیبتِ عباس کا قرآن کبھی احترامِ حسین میں غلاف سے باہر ہی نہیں نکلا حیبتِ عباس حیبتِ عباس کا قرآن کبھی احترامِ حسین میں غلاف سے باہر ہی نہیں نکلا اور عباس حسین کے سامنے ایسے خاموش رہے جیسے علی کے سامنے قرآن امام نے فرمایا امام نے فرمایا تین رات متواتر غسل کریں سنیے گا تجربہ بتا رہا ہوں کیونکہ مولا کے اس قول پہ ہر آدمی کو ایک بار ضرور کرنا چاہیے محسوس کروگے تو پل پل دعا دوگے تین دن غسل میں اپنی جانب سے نہیں پڑھنا ہوں تین دن غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد داہنہ ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے جس طرف دل ہے کیونکہ دل بدن کا امام ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ مجھے حوصلہ دے دینا دل بدن کا امام ہے اور دل میں ہی علی کی مبدت ہے وہ بھی فواد میں دل میں نہیں دل میں بھی خوبصورت جگہ ہے جسے فواد کہتے ہیں جب آپ دل کو چیریں گے تو اس میں ایک فواد نامی جگہ ہے مولانا جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو یہ ملا کہ اس فواد میں اللہ نے ایک کان رکھا ہے اب کان پور میں اگر یہ جملہ زائع ہو گیا وعدہ ہے غازی کے پرچم سے اس کے بعد یہ فقرہ اور یہ تحقیق کہیں پڑھوں گا ہی نہیں اس فواد میں ایک کان ہے میرے اللہ ایک کان کیوں رکھا دو رکھ دیتا کسر میں دو دیکھ کے دیکھ چکا ہوں تم ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو علی سنو تو نکال ہی نہ سکو تین دن غسل کرو یہاں ہاتھ رکھو اس کے بعد آنکھوں کو دھیرے دھیرے بند کرو پھر امام سے گفتگو شروع کرو امام سے باتیں کیا مولا آپ کی یادیں بہت آ رہی ہیں مولا حالات بگڑ رہے ہیں لوگ دین سے منحریف ہو رہے ہیں اور گفتگو کرتے 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 سو جاؤ نہیں اپنے آنکھوں کی فرات پہ یہ فضیلت پڑھ رہا ہوں میں ہاں یوں بھی مجلس میں اگر آنسو آ جائے تو یہ مجلس کی میراج ہے کیونکہ فضائل پہ رونا سلمان کی سنت ہے جب غدیر کے میدان میں سلمان کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو ایک بڑے لمبے قد کے پستا ضمیر نے سلمان کو کونی مار کے کہا تم بھی اتنے ہی ناراض ہو اس اعلان سے جیسے ہم فلمان نے کہا لا تیرا مو دوڑے تو غم میں رو رہا ہے میں خوشی میں رو رہا ہوں امام سے باتیں کرو سنو ہوگا کیا پہلے دن جب تم بات کرتے کرتے سو جاؤ گے تمہارا قلب ہو جائے گا پاک دوسرے دن جب تم بات کرو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی سن رہا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے تھوڑی سی توجہ پہلے دن تمہارا قلب ہوگا پاک دوسرے دن جب تم بات کرو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی سن رہا ہے اور تیسرے دن جب تمہیں آنکھوں کو بند کر کے امام سے گفتگو کرو گے تو تمہارے کان میں کچھ کچھ آوازیں آنے لگیں گی میں نے یوں ہی سنا دیا جائیے علیلو شرائع پڑھئے آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے جھولے میں لیٹا ہوا بچہ اپنے آپ کھل کھلا کے ہسنے لگتا ہے پھر اپنے آپ رونے لگتا ہے اپنے آپ ہسنے لگتا ہے اپنے آپ رونے لگتا ہے امام نے مسکرہ کے فرمایا مشرق سے مغرب تک کوئی بچہ نہ خود سے ہستا ہے نہ خود سے روتا ہے مولا فجا بتائیے کہ جب ہم اس کے کان میں اپنے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں میرے اللہ مجھے طاقت دینا کہ میں پڑھ سکوں جب اس کے کان میں ہم اپنے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہس رہا ہوتا ہے اس کا مطلب پچپن سے امام نے بتایا ہماری فضیلت پہ چہرہ نہ بگاڑنا مسکرہ دے کہ پھر کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ہماری جدائی کے غمے روتا ہے اب آہستگی سے جملہ کہوں ہم بچے تھے تو کتنے اچھے تھے کم سے کم امام کان میں فضائل تو سنا رہے تھے اب تو کچھ لوگ فضائل سننے سے ایسے بیزار ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کرنٹ افیر پڑھئے لیٹس باتیں پڑھئے اچھا اس میں قصوروار وہ گودیاں بھی ہیں دیکھئے داد دے دیجئے گا ذرا سا پسینے میں ڈوب چکا ہوں قصوروار وہ گودیاں بھی ہیں جن کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج فضائل سے وہی بڑے ہو کے بیزار ہو رہے ہیں ماں اے میری قوم کی ماں اور بہنوں کاش تم نے جب شیر چھوڑایا تھا میں اس سے سادہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جب تم نے شیر چھوڑایا تھا اور پہلا لقمہ اپنے اولاد کی موہ میں دیا تھا تو دینے سے پہلے کان میں کیوں نہیں پھوکا تھا یہ امام کا صدقہ ہے اب میں ان کانونوینٹ کی پڑھی ہوئی ماں کا کیا علاج کرنا آپ ہی بتائیں جو اپنے بچے کو گود میں لے کے کہتی ہیں سن ٹاک ٹومی اے فور ایپل بی فور بک سی فور کہے ڈی فور ڈو نئی قوم کے بچے تمہارے پاس امانت ہے اگر تم انہیں اے فور ایپل سکھاؤگی ذرا سا جاکتا ہوا ثبوت دیجئے گا اے فور ایپل سکھاؤگی اور کل کو بچہ بڑا ہوکے کسی مجمع میں انگلیش بولے گا تو سارا مجمع کہے گا کہ خاندان پڑھا لکھائے لیکن اگر این سے علی بولے گا تو مجمع کہے گا ماں شریف ماں شریف ماں شریف ماں شریف موسیع کاظم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اولاد تربیت اولاد میں پورا ایک باب ہے میرے مولاد کہ اولاد کیسے پانی چاہیے ذمہ داریاں ہیں تمہاری ہمارے بجرگان ایک جملہ پڑھا کرتے تھے منبر سے میں نے اس جملے میں ایک اور جملہ ملایا ہے وہ کہتے تھے کہ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو خیبر سنا کے سلائیں کربلا سنا کے جگائیں میں نے اسے تقسیم کر دیا ہے ماں اگر بیٹے ہیں تو خیبر سنا کے سلاؤ کربلا سنا کے جگاؤ اور اگر بیٹیاں ہیں تو خطبہ فتق سنا کے سلاؤ خطبہ زینب سنا کے جگاؤ تاکہ حق بولنے کا صلیقہ پیدا ہو طریقہ پیدا ہو یہ مولا کم معرفت رکھنے والے کیا کہتے تھے جو موسیٰ کا نام تھا وہی میرے مولا کا تھا پگ لو تبیت اچھی ہے اگر موسیٰ نبی پہلے تو انہوں نے موسیٰ کا نام رکھا خدا کے لئے توجہ کیا ہوتا اگر موسیٰ نبی پہلے تو انہوں نے موسیٰ کا نام رکھا اگر ساتھوہ امام پہلے اور پھر ایک اور چیز دیکھ لینا غور کر لینا موسیٰ کا نام جو ہے وہ عبرانی زمان میں چونکہ امام نے صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر دیا تھا درخت کے ایک جڑ میں جا کے یہ صندوق پھنس گیا تھا تو یہ دو جملوں سے مل کے بنا ہے موسیٰ ایک کے معنی ہے پانی ایک کے معنی ہے لکڑ اسی لئے ساری زندگی پانی اور لکڑی کا موجزہ دکھاتے رہے بھئی لکڑی مارا چشمہ جاری ہوا کاش توجہ کیا ہوتا لیکن ہمارے امام کا نقل لقب جو ہے وہ نام جو ہے وہ عربی ہے وہ عبرانی یہ عربی کبھی زندگی نے ساتھ دیا اور آپ نے یاد دلایا تو لفظ موسیٰ کے اصل معنی بتاؤں گا جو آیت اللہ اسد حیدر حاشمی نے لکھا ہے باب الحوائج نامی کتاب میں موسیٰ کے اس موسیٰ کے کیا معنی ہے اور میرا ایک جملہ بھی مشہور زمانہ رہا ہے کہ جس کی صفت نہیں ملتی اس کے نام کے معنی کیا ملیں گے جائیے قرآن پڑھئے موسیٰ کی صفت ہے غزبان اور میرے مولا کی صفت ہے موسیٰ کازم ایک ہے غصہ کرنے والا ایک ہے غیز پی لینے والا ایک ہے غصہ کرنے والا ایک ہے غیز کو پی جانے والا جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہو ساری خدائی ہو یہی جملہ قید خانے سے جب پہلی بار ٹوٹل مدت میرے مولا کے قید خانے کی چونتیس سال کچھ مہین ہے آخری بار چودہ سال لگاتار قید رہے ٹھیک تو جب پہلی بار قید خانے سے نکلے تو ایک شخص دعا مانگ رہا تھا میرے اللہ مجھے یہ دے 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 ہمارے پاس بھی رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں آپ کسی بندے کو کھڑا کر کے کہیے چھبیس دعا مانگ کے دکھاؤ بیس کے بعد پھر دہرانے لگے گا تجربہ ہے میرا یوں آدمی سے کہا کہ تیس دعا مانگ کے دکھاؤ بیس کے بعد وہی ہاں ریپیٹیشن آگئی تو میرے مولا کے سامنے یہ دعا مانگ رہا تو میرے اللہ مجھے یہ دے 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 یہ دے 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 ایک لمبی فہرست گنا رہا تھا امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ساری چیزیں مانگنا ہے تو ہم سے مانگنا یہ ساری چیزیں مانگنا ہے موسیقی قاضی مولا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مانگنا ہے تو ہم سے مانگ کہتا ہے ماں حضر فرق بین اللہ پھر تیرے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا اگر یہی چیزیں ہم تجھ سے مانگیں کا سرازلے کے سرعیہ تک ہر چیز ہم سے مانگ کا پھر اس سے کا کائنات کی ہر شئے ہم سے مانگ ہمیں مانگنا ہے تو اس سے مانگ کائنات کی ہر چیز ہم دیں گے میرے مولا کے سامنے کوئی زبان چلا ہی نہیں پاتا تھا حارون رشید نے ایک مرتبہ رسول کے مزار پہ یہ گئے اس نے پہلے سلام کیا اے ابن ام آپ پہ سلام انہوں کا جدہ امجد آپ پہ سلام کہ وہ آپ ہر جگہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام نے کہا سن یہ بتا اگر محمد عربی اب ہی واپس آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی مانگیں رشتے کے دے گا ہم بلکل دوں گا عرب اور عجم پہ فخر کروں گا کہ میں نے محمد کو اپنی بیٹی دی کہا یہی فرق تجھ میں اور مجھ میں ہے تو اپنی بیٹی دے سکتا ہے لیکن ہماری بیٹی محمد کی بیٹی ہے بس سمیٹنے لگاؤں یہ فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں میرا مولا بچپن کی زندگی ظاہر ہے ورنہ ان کے ہاں بچپن آ کیا بچپن کی زندگی یہ جھولے میں لیٹے ہوئے ایک شخص آیا کہنے لگا سوچ رہا ہوں جعفر صادق کے بعد امام کون ہو سوچ رہا تھا چھٹے امام نے کہا جھولے میں جو لیٹا ہے اس سے پوچھ بہت توجہ بہت توجہ میرا مولا جھولے میں ہے اس وقت اس وقت موسیع قاضی مولا جھولے میں کہا جا اس سے پوچھ انہوں نے یوں دیکھا دیکھنے کے بعد دل میں سوچا کہ یہ تو بچہ ہے امام نے جھولے سے کہا بچہ کسے کہہ رہا ہے ہم کائنات کی تقدیر بدلنے آئیں ہمیں بچہ نہ کہنا ہمیں بچہ نہ سمجھنا اور بچپن کا ہی ایک واقعہ ملتا ہے سفوان جمال کا کہ سفوان اوٹ کے رائے پہ دیا کرتا تھا ایک دن امام نے کہا سفوان میری شولہ نامی اوٹنی لے کے آؤ آل محمد کے گھرانے کے جانور بھی بے نام نہیں ہوتے گا بھئی کبھی کبھی جملوں پہ جملہ سن لیا کیجئے جو اپنے گھرانے کے جانور کو بے نام نہ رکھے آل محمد کے گھرانے میں جو جانور پلے ہیں نا ان کا شجرہ ہے باقائدگی سے کیسے تھے سن لیجئے ایک جملے میں کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر آشو کئی سو سال پرانی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو انہتر پہ ستر نمبر بارہ تیرہ چودہ پہ قبلہ روخ ہو کے بیٹھے تو یہ روایت داہنی طرح محنتوں پہ بولا کیجئے میں چاہتا ہوں کہ اگر کتابوں سے پڑھنے والے خطبہ پیدا ہو جائیں تو کوئی دقت ہی نہ ہو صفحہ نمبر دو سو انہتر ستر نمبر بارہ تیرہ چودہ قبلہ روخ ہو کے بیٹھے تو یہ روایت داہنی طرف مولانا حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ باہر نکلے ہوئے آپ کے ساتھی بھی ہیں آپ کے گھوڑے کی لجام آپ کے ہاتھوں میں ہے گھوڑے نے ہن ہنانا شروع کیا امام نے لجام یو ہاتھ سے چھوڑ دیا گھوڑا چنگل کی طرف پھاگا تھوڑی دیر بعد خوش و خرم لوٹا امام سے لوگوں نے پوچھا مولا گیا کہا تھا واپس کیوں آیا امام نے کہا یہ رفع حاجت کے لیے رفع حاجت کے لیے گیا تھا لوگوں نے کہا مولا یہاں کیوں نہیں کیا گھوڑے نے کہا جانور ہوں لیکن جانتا ہوں امامت کا احترام کیا ہے اب میں ان مفتیوں سے پوچھنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ حالت نجاست میں بھی مجلس میں آ سکتے ہو جانور امام کے قریب سے نکل گیا حوالہ بھی دے دیا ہے صفحہ نمبر دو سو انہتر اور ستر نمبر بارہ تیرہ چودہ پہ نہ نکلے زمان پر بھائی منتوق کا ایک مفہوم تو ہے کانپور والوں سر اوپر کرو اس کا مطلب اگر کوئی احترام امام نہ کرے اس کا مطلب وہ جانور سے بھی بطر ہے جانور سے بھی بطر ہے امامت کی معرفت ضروری ہے آپ اگر اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے تو کس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کا حق حد ہو گئی لوگوں کے دیدہ دیلیری کی لوگ ڈاؤن میں کسی نے مدد کر دی لوگ مثال دینے رکھتے ہیں ان کی سخاوت تو مولا سجاد کی طرح ہے شرم نہیں آتے ہیں کوئی بہادر ہو جائے فولن مثال دے دیتے ہیں مالک اشتر کی طرح ہے یاد رکھنا کائنات میں کوئی بھی مالک اشتر تب بنتا ہے جب مالک الی ہو بھئی کانپور میں یہ جملہ سن ہی لیا جائے گا کہاں کوئی بھی کائنات میں مالک اشتر تب بنتا ہے جب اس کا مالک علی ہو کبھی تو سوچو تنہائی میں بیٹھ کے کتنا خوبصورت ماحول ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا ہمیشہ یاد رکھئے کیوں کیونکہ کبھی بھی آپ آل محمد کی برابری نہیں کر سکتے جملہ سنلیج علی کا نحج بلاغہ خطبہ نمبر دو علی فرماتے ہیں لا یقاسو بے آل محمد من حاضح الاما احد علی نے فرمایا امت میں سے کسی کا قیاس ہم آل محمد پہ مت کرنا بات پر لے پڑی امت میں سے کسی کا قیاس ہم آل محمد میں سے کسی پر نہ کرنا چپکے سے کہہ رہا ہوں زور سے سن لیجیے گا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم چودہ پہ نہ کرنا ہماری آل پہ نہ کرنا آگے دلیل سن لیجیے پھر آپ کی مرضی حق نمک خدیجہ بی بی ادا کرتے ہیں یا نہیں علی نے کہا امت میں سے کسی کا قیاس ہم آل محمد پہ نہ کرنا لَا يُسَوَّبْهِمْ مَنْ جَرَتْ نِمَتْهُمْ وہ ہماری برابری کر ہی نہیں سکتا جو ہمارا صدقہ کھا رہا ہے تم ہماری برابری کی سوچنا بھی مت ہم اور ہیں تم اور ہو امامت کی مارے فتح آپ پہ لازم حق پہ مارے فتح داکھنا دیئے علی کے مام میں چون چنانچہ کیوں کیسے کھرا کھرا ایک جملہ سن لیجئے علی کے فضائل پہ دلیل زلین مانگتا ہے دلیل دے رہا ہوں اس پہ بھی ایک دلیل دے رہا ہوں علی کے فضائل پہ دلیل زلین مانتا ہے اگر شیعہ ہو کے بھی علی کو دلیل سے مانا تو کیا معنی کیا معنی اگر شیعہ ہو کے بھی دلیل سے مانا مانا تو کیا معنی کون سا کمان کر دیا ابو حمیقہ بھی کو دلیل مانتا رہا ہے علی کھڑے ہو کے ممبر کوفہ سے کہہ رہے نبی کو میراج میں اٹھارہ سال گزرے سلمان بلکل چھپکے چھپکے سنتے رہے کچھ نہیں گزرے ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں تو گزرے لیکن وہیں سامنے سے ایک منافق گزر رہا تھا کہنے لگا ہاں علی بھی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو میراج پہ اٹھارہ سال گزر گئے گھر گیا بیوی نے کہا سنو میں مچھلی بنا رہی ہوں ذرا پانی لے آؤ ذرا پانی لے آؤ یہ گیا پانی لانے کے لیے چشمے پہ مٹھکا بھرا سرائی باہر رکھا سوچا گرمی ہو رہی نہ لوں دوب کی لگایا نکلا لگائی دوب کی لگایا اور اتنے میں ہی لگائی ہو گیا ایک بڑے جاگیردار کی نظر پڑی اس نے اپنی ریدہ اڑھائی لے کے گھر گیا نکاح کیا اٹھارہ سال زوجیت میں رکھا پانچ بچے ہوئے تو سمجھ لے کیونکہ آپ کے مولا کے معاملے میں بڑا خدا کریم نہیں ہے وہ خدا کریم فورا نظر بھیجتا ہے دنیا کے تین پانچ کرو گے وہ چھوڑ سکتا ہے علی کے معاملے میں نہیں فورا دیکھا نہیں ہارس پہ کیسا گرا تھا ہم تو اٹھارہ سال کی مدد گزر گئی پانچ بچے بھی ہو گئے پھر اب شوہر نے کہا سنو پانی لے آؤ گیا سوراہی رکھی باہر سوچا دکی لگا لی پھلکہ گئی دکی لگائی اس نے اب جو سر نکالا تو کیا دیکھا سوراہی کا پانی بہ رہا تھا پہلی والی جگہ پہ لوٹا اب لگائی لگایا ہوا کیونکہ جب یہ چل لہا تھا نا تو پیر لگ کے سوراہی گر گئی تھی تو اس نے کہا نہا کے آؤں گا تو پھر بھڑ لوں گا اب جو دیکھا تو پانی بہ رہا تھا بچے اٹھارہ سال زوجیت میں پانی بہ رہا ہے چل دی اسے پانی دوبارہ بھڑا یوں بغل میں دبایا بھاگا ہوا آیا دیکھا بیوی مچھلی بنا رہی ہے کہ بھاگیوان کتنا زمانہ ہوا کتنا دور گدرا کہا رہ دیوانہ ہو گیا ہے ابھی گیا اسے شک کس بات پہ ہوا تھا اٹھارہ سال کہ ابھی گیا اور ابھی آیا کر رکھ یہ سرائی پکڑ اب جو دھوڑ کے گیا تو دیکھا علی ویسے ہی ممبر کوفہ پہ خدبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی کو میراج میں اٹھارہ سال گدر گئے اس نے کہا علی آپ نے سچ کہا علی نے کہا یقین بھی آیا تو پانچ بچوں کے پاہ مراتی کچھا مراتی کچھا علی کبھی بھی اہلِ بیت کے معاملے میں شک کا شکار نہیں ہو جائے گا اور اگر کیا بھی ہے تو توبہ کر لیے گی ایک بار دروازہ بند ہو گیا نا اس لیے کہ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا سینہ چوڑا کر کے کیا لی تو ہینے ابھی پردے میں ہے اور ذلفقار لے کے بیٹھا تھا اس کے ہاں مولانا گواہ تو نہیں مگایا جائے گا آخری امام کے ہاں فیصلہ جو ہے وہ گواہوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا آن ڈا اسپورٹ فیصلہ اور میں نے فیصلے کی کنڈیشن کتاب مجھے گئی ہے کہ امام کتامت کمام کر سکے ہوں گے کہ گرد پر در مرتبہ پنٹیں گے اور پلٹ کے کہیں گے فضل ربی انہوں نے کہا حاضر کل بچک کا فینا مار دو اس کتے کی گردر میری ساتھ میں شک وہاں فیصلہ فوری ہوگا مضبوط عقیدہ رکھئے مضبوط تاکہ عمل خوبصورت ہو سکی جن مسجدوں کے راستے فرش عذا کو ہو کے گزرتے ہیں وہاں مضبوط نمازی ہوتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بہت پڑھ لیا کیجئے وقت مکان کے اس سے پہلے کہ آپ پہ پڑھی جائے اور یہ یاد رکھئے گا کہ لاکھ پڑھی قبول تب ہی ہوگی جب فاطمہ کے قاتلوں کی بیزاری یہاں ہوگی آپ سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ کے قاتلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے داندور والے اب سنیں یا نہ سنیں میری بلا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا خیال ہے کیونکہ جملہ امام کا ہے میرا ہوتا تو میں منت کرتا سماجت کرتا کیا خیال ہے قاتل سیدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کافرانے کافرون من احبا ہما وہ دونوں کافر اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی کافر وہ بھی کافر چلے تھے ان کا ایمان بچانے خود بھی گئے اور جس کے شہادت کی تاریخ کاج دن گزرا ہے نا وہ بھی فدق کی وجہ سے قطنک لیا گیا فدق کی وجہ سے حارون رشید کو حدودِ عربہ بتائے اور وہیں سے حارون نے یہ تیع کر لیا کہ اسے قطن کرنا شرم کر کے نہ روئیے گا اس لیے کہ جس امام کی شہادت پڑھنے لگا ہوں نا وہ امام بڑا مظلوم ہے اگر آپ ایک جملہ شہادت شروع کرنے سے پہلے پڑھاؤں کہ کتنا مظلوم ہیں جنازہ پل پر رکھنے والوں نے چٹائی کھینچ لیا ہے اللہ ہی ناوازوں پر رحمت نازل کرے کبھی دوئی دکھ نہ دیکھے آپ چٹائی کھینچ لیا ہے یہ میرا کیسا غریب مولا ہے بتاؤں اس بار طالب میں ہر مجلس میں سرکار متوجہ کر رہا ہوں لوگوں کو تمہارے مولا کو تئیس رجب کو زہر دیا گیا پچیس کو شہادت واقع ہوئی ہے اور اٹھائیس رجب کو جنازہ اٹھا ہے اس لیے جہاں بھی سفر امام حسین کا جلوس نکالونا وہاں موسیع کازم کا تابوت ساتھ لے کے چلو جو آج اٹھا رہے ہیں وہ لائق سلام ہیں لیکن پلے بغداد پہ تین دن لاشا پڑھا رہا ہے اٹھائیس رجب کا جلوس نکالنے والو تمہاری قوم کا چھوٹا سا خطیب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اونٹ رکھو ابباس کے گھوڑے کی شبیہ نکالو لیکن کہیں ساتھ میں اس مظلوم کا جنازہ بھی رکھنا کیونکہ اس کا جنازہ پچیس رجب کو نہیں اٹھا ہے اٹھائیس رجب کو اٹھا ہے دعا کرنا میں مسائب پڑھ سکوں دیکھنا میری طرف شاید سمجھا سکوں نمازیں واجب ادا کر رہے تھے ساتھ میں امام اماما امام کو کھینچا گیا ایک علی کے گلے میں رسی مسائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ایک علی کے گلے میں رسی باندھی گئی کھینچا گیا لیکن روکنے کے لیے فاطمہ تھی نہ نہ خدا کے لیے دستِ عدب جھوڑا شرم کر کے در ہو میری ماں و بہنوں تمہارے آٹھوے امام نے کہا ہے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو رونا سکھائیں ارہ انہیں بتائیں کہ علی اکبر کو پرچی کیسے لگے سنیے گابا صاحب زانو پہ ہاتھ مارا کرو سینے پہ ہاتھ مارا کرو ہائر غربت مزی قاضی جب علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچا گیا نا سیدہ نے علی کے پٹکے کو پکڑ لیا یا علی میں ایک جملہ تیری زوجہ کے مسائب کا پڑھ رہا قاتل سے پوچھا گیا تم علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے آئے کہا ہم نے رسی باندھ کے کھیچا لیکن علی کھچ نہیں رہتے میں ہاتھ جوڑ کے معافی باگ رہا ہوں علی کھچ نہیں رہتے شیخ اب باس امی نے یہ روایت لکھی علی کھچ نہیں رہتے اس نے کہا میں نے جو پلٹ کے دیکھا دیکھا فاطمہ پٹکے میں ہاتھ ڈالے زمین پہ کھچ دی فاطمہ پٹکے میں ہاتھ ڈالے زمین پہ کھچ دی چلی آرہی ہے ایک مرتبہ کہتا میں پلٹا میں نے کنفر سے تازیانہ لیا فاطمہ کے ہاتھ پہ بہت روئے نہ تم اللہ تمہارے آسو قبول کرے سیدہ بی بی تمہارے آسو قبول کرے کہتا قنفر سے تازیانہ لیا فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا زخموں کی تاب نہ لکھ فاطمہ نے ہاتھ چھوڑا کہ یا علی خدا کے حوالے بہت روایتوں میں ڈھونڈا تو پتا چلا کہ دس سے بارہ تازیانے اس نے بی بی پہ مارے سن لی آپ نے سن لی ان کی مرادیں پوری کرنا باب الحوائے کے تیرے مسائب پہ رو رہے سننا بارہ تازیانے مارے امام رضا فرماتے سندی بن شاہد میرے بابا کو روز آنا سو تازیانے مارتا تھا سو تازیانے بتائے تازیانہ یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا بزرگوں سے معافی تازیانہ کہتے کسے ہیں کوڑا الگ ہے تازیانہ الگ ہے کس میں ہے کوڑا جہاں پڑھتا ہے یا کھال نکالتا ہے مولا موسی یا مجھے موت دے دے یا ان فکرے کو پڑھنے کی طاقت دے دے کوڑا جہاں پڑھتا ہے وہ چگہ کو یا سرک کرتا ہے یا کھال نکالتا ہے لیکن جہاں تازیانہ پڑھتا ہے وہاں سے کھال کے ساتھ کو سن لینا مسائب کا عظیم جملہ ہے مولا کے گلے میں رسی باندھ کے آج بھی مسائب نہ پڑھوں ساتھویں مولا کے تو کب پڑھوں گا مولا کے گلے میں رسی باندھ کے کھہچا ہاں جوڑا ہو غیرتمند لوگ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی گود میں بیٹیاں پانی سنیے گاہ ایک جملہ آپ کے ساتھویں مولا کے ہاں انیس بیٹیاں تھیں جب سپاہی کھینچ کے لے کے جانے لگے تمہارے مولا بوسی ایک کازیب نے پتہ ہے کیا کہا اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو کہ میں اپنی بیٹیوں سے بلو کیونکہ میری بیٹیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک میں نماز پڑھ کے نہیں آتا اور وہ ہاتھوں کو نہیں چوب لیتی کچھ کھاتی نہیں ہے کچھ کھاتی نہیں ہے پتہ ہے سپاہیوں نے کیا کہا ایک جملہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا مجھے معاف کر دینا سپاہیوں نے کہا کوئی زمانت لے کے آؤ بس سن لے نا تاریخ میں دوسری بار یہ جملہ سنو کہ بوسی ایک کازیب نے رو کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جھوٹ نہیں بھولتا میں اپنی بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں گا سپاہیوں نے کہا جب تک مدینہ میں کوئی زمانت نہیں لے گا میں جانے نہیں دوں گا زمانت نہیں لے گا میں جانے نہیں دوں گا کتنے حالات بدل گئے تھے مدینہ کے ایک شخص آیا کہ اسے جانے دے میں کھڑا ہوں زمانتی بن کر سپاہیوں نے کیا کہا پتہ ہے یا تو تو مدینہ کا نہیں یا مسلمان نہیں اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں اس نے کہا میں یہودی ہوں اسے جانے دے دو گھر چھوڑ کے میرا گھر ہے مجھے سترہ سال بعد پتہ چلنا اس کی بیٹیاں بھی ہیں اللہ اکبر مجھے سترہ سال بعد آج پتہ چلا اس کے ہاں بیٹیاں بھی ہیں سنو گے موسیع کازم کے بیٹیوں کا مقدر کیا ہے مسائب جو لوگ سمجھ لیتے ہیں کسنا ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں موسیع کازم مولا کی انیس بیٹیاں ایک کی بھی قبر مدینہ میں نہیں ہے اس سے بڑے مسائب کیا پڑھوں میں علی کی بیٹیاں ہجڑی ہیں لیکن جیسی موسیع کازم کی ہجڑی ایک بیٹی کی خبر بھی مدینہ میں نہیں ہے کوئی قبہ ہے کوئی جملہ ہے اس نے زمانت لی میں سمیٹ لیا میں نے اس نے زمانت لی امام گھر آئے انیس بیٹیاں کوئی ہاتھ چھوٹا ہے کوئی مولا کے بازو چھوٹا ہے الگ الگ بیٹیاں الگ الگ جگہ پہ بوسا لے رہی ہے بابا آج دیر کیوں ہو گئی بیٹا میں جا رہا ہوں سن لیجیے گا بیٹا میں جا رہا ہوں ایک مردبہ کا بابا کہا جا رہا ہے اے بابا دو مہینے بعد عید ہے اب یہ جملہ میں اپنی بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں ارے دو عید میں باپ سے نہ ملو تمہاری رو رو کے آنکھیں بھول جاتی ہے موسیع کاظم کی انیس بیٹیاں اٹھائیس عیدوں میں چودہ سال میں اٹھائیس عیدے پڑی نا عید قربا عید فطر تڑپتی رہی نوسیع کاظم کی بیٹی اتنا مظلوم تھا تبارہ بولا جاؤ سوگنا میں آل محمد پڑھنا امام نے سلام کیا تو یہ کہہ کہ کیا میرا سلام ہو اُجد مظلوم پہ جس کے گوشت کو زنجیر کھا گئی ہے کتنا مظلوم بس ہم دو یا تین منٹ آرہ تابوت تو برامت ہوگا نا سرکار کا سنیے گا جبلا دو یا تین منٹ بس زنجیرے کھا گئی دوسرا فقرہ سنے گے باب کا کہ سلام ہو اس پہ جسے مطمورے میں قید کیا گیا میں اس لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا کوئے کے اندر ساٹھ سیڑھیاں تھی اس کے اندر تمہارا مولا موسیع قازم تھا حارون رشید نے ہر طرف سلاخے لگائی تھی چودہ سال کھڑا نہیں ہو سکا میرا مولا رکو کی اتنا اٹھتا تھا پھر بیٹ جاتا کبھی کبھی زندی سے کہتا تھا اس کے دروازے کو کھولنے میں نے دیکھا نہیں سورج کو سننا بس دو یا تین منٹ آخری فقرہ ہے آمادہ ہو جاؤ تابوت برامد ہوگا خدا کے لئے فقرہ سن لینا مطمورے میں قید کیا گیا سندھی بن شاہی کون تھا پتا ہے حافظ کے فائد حسین صاحب پبلغ فرماتے ہیں کہ سو شمر کو جمع کرو تو ایک سندھی بنتا ہے میں سمجھا نہیں سکا اتنے ظلم کی ہے اس نے تمہارے مولا پہ اچھا تو کیا دعا کرتے ہیں یا تو یہ نہ ہے یا آئے تو میرے رشتہ دار نہ ہو سن لینا کانپور کے ازادار ہو ایک بار مولا سے ملنے کے لئے مولا کا ایک چھانے والا آیا سندھی نے دروازہ کھولا اس نے جیسے ہی مولا پہ ہاتھ اٹھایا مولا نے کہا چھانے والے کے سامنے نفار چھانے والے کے سامنے نفار ارے بھئے ایسے ہی تُس سے روز تازیہ دیکھیں سننا مساخری مسائب کی طرف آ گیا ایک بار ایک اور چھانے والا آیا اس نے کہا مجھے میرے مولا کو دیکھنا ہے یہ کچھ درہم و دینار لے اس نے ڈھککن ہٹایا مطمورے کا باہر والوں میں آج جھوڑا خدا کے لئے اس کی مظلوبیت کو سمجھو مجھے کہی نہیں لفظ کیا ہے مقتل کے پتہ ہے قصوب الملقالالار ایسا لگ رہا تھا جیسے سرموسیہ قاظم نے یہ چادر رکھی ہوئی بس آخری فقرہ ہے اور اسی پہ تابوت کی برامت کی ہوگی اتنا مظلوب ہے تمہارا مولا موسیہ قاظم تیسے رجب کو زہر دیا گیا یہ تو سارے بزرگان جانتے ہیں کہ زہر ملنے کے بعد انسان تڑپتا ہے تڑپتا ہے جملہ پڑھو سن لیجئے گا زہر ملنے کے بعد تڑپتا ہے دو جنازے عجیب مقدر لے کے آئے دو بدن عجیب تقدیر لکھوا کے لائے قاظم کے پاس تڑپنے کے لئے جگہ نہیں تھی جاؤ ساری زندگی یاد رہے گا یہ جملہ قاظم کے پاس تڑپنے کے لئے جگہ نہیں تھی اور عباس کے پاس تڑپنے کے لئے بدن نہیں تھا قاظم مولا اس طرف جاتے تھے تو ادھر کی سلاخیں چپتی تھی اس طرف آتے تھے ادھر کی سلاخیں چپتی تھی عوال دیتے تھے امہ زہرہ اے میری دادی بس فقرہ میں نے سمیت لیا تابوت کی بنا مدگی ہو گئے آخری فقرہ قاظم مولا کے پاس قاظم مولا کے پاس تڑپنے کے لئے جگہ نہیں اور عباس کے پاس تڑپنے کے لئے بدن نہیں تھا میں نے اپنی طرف سے یہ فقرہ پڑھا سید مہدی بحرول علوم نے عباس کے جنازے کے لئے لکھا ہے قطہو یدے ورجلے وجسدہو اربن اربا عباس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے پیر بھی کٹ دیا گیا تھا لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے تھے ہاں اور پلند آواز سے رو یہی حق گریہ ہے کم سے کم سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے زینب تیرا پردہ فقرہ سن لو فقرہ سن لو تمہارے ایک عالم سے پوچھا گیا عالم سے جید عالم عارف بھی پوچھا گیا مولا حسین سوال کیا ہے مولا حسین نے عالم سے پوچھا گیا مولا حسین نے عباس کا لاشا مختل میں کیوں نہ پہنچایا کانپور والو آپ سمجھدار ہیں سمجھئے گا سوال اس عالم سے یہ کیا گیا مولا حسین نے عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہ پہنچایا انہوں نے مامہ اتار کے زمین پہ رکھا خاک اٹھا کے بالوں میں ڈالا اور رو کے کہا قاسم کا لاشا اس قابل تھا کہ حسین نے چن لیا اے بی بی سیدہ آئیے پرسہ دیکھی اپنے لال کا کانپور والو آپ کا لاشا اس قابل تھا کہ حسین نے چن لیا عباس کا لاشا اس قابل بھی نہ تھا حسین جاہ سے اٹھاتے تھے عباس بکھار قاسم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں عباس کے پاس بدن نہیں جو فقر عزیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا ہے بس اس فقرے پہ تمام کر رہا ہوں مسائد مولا کو زہر دیا گیا سننا علامہ عزیشان حیدر جوادی صاحب نے یہ فقرہ لکھا ہے مولا کو زہر دیا گیا پھر موسی قازم کو اٹھا کے کالین پہ لٹایا گیا میں اسی فقرے پہ ممبر چھوڑ دوں گا سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے پھر کالین کو لپیٹا گیا بس سر اٹھاؤ یہ فقرہ سمجھو بات تمام ہو گئی کالین کو لپیٹا گیا لپیٹنے کے بعد جیسے کپڑا نہیں چھوڑا جاتا ہے ویسے کالین کو موڑ دیا گیا قازم مولا آواز دے تیرہ اے دادی مدد کو آو تیرا پیٹا ہرے آپ کی تین ہٹیاں ٹوٹی تھی میری ساری ازادارو جنازے کو سنبھال کے کاندھا دینا یا اسی امام کا جنازہ ہے جس کا سارا بدن زخمی ہے جس کا سارا بدن زخمی ہے